ننی سی آنکھیں اور موڑی ہوئی ہونگلیا تھی یہ بات دب کی ہے جب یہ دنیا میرے لئے سوئی ہوئی تھی ننے سے شریر پین اے 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 کپڑا پہناتا تھا مجھے توہاروں کی تو سمجھ نہ تھی پر پھر بھی میرے ساتھ مناتا تھا گھر میں پیسوں کی کمی تھی لیکن میرے لئے ایف ڈی میں پیسے جوڑ رہا تھا اس کے خود کے سپنے ادھورت ہیں لیکن میرے لئے بھون رہا تھا یہ بات تب کی ہے جب یہ دنیا میرے لئے سوئی ہوئی تھی وقت کٹا سال بڑھا پر پھر بھی میں انجان تھا لیکن پھر بھی میں اس کی جان تھا بستر کو گیلا کرنا ہو یا راتوں کا رونا ایک باپ ہی تھا جس سے چھینہ میں نے اس کا سونا تھا ہر صبح گود میں کھیلاتا جھولا جھولاتا دن بھر کماتا شام کو چلااتا کبھی خود سے پریشان کبھی دنیا کا سطح آیا تھا ایک باپ ہی تھا جس نے مجھے روتے ہوئے ہزایا تھا میں کچھ بول نہیں پاتا تھا پر وہ میرے سارے اشارے سمجھ رہا تھا آج میں خود پریشان ہوں کہ کل وہ مجھے کس طرح پڑھ رہا تھا پاپا تو چھوڑو ابھی میرے موں سے پا بھی نہ نکلا تھا پر وہ میری ہر فرمائشوں کو پورا کر رہا تھا اور اب میں بھی اس کے پیار میں ڈھلنے لگا تھا کئی گھر سے باہر نہ نکل جائیں اس کے قدموں پر نظر رکھنے لگا تھا اور مدے تو ہزار تھے بازار میں اس کے پاس لیکن کب ڈھل جائے سورج اس کو اس کا انظار تھا اور میں بھی دروازے کی طرف تاکتا رہتا تھا جب ہوتی تھی شام تو کھڑکی سے جھاکتا رہتا تھا دیکھ کے اس کی شکل میں دور سے چلاتا تھا جو بھی اشارے آئے اس سے اسے اپنے قریب بولاتا تھا وہ بھی چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ اپنے سینے سے لگاتا تھا کبھی ہوا میں اچھا تھا کبھی کرتب دکھاتا میری ایک مسکان کے لیے کبھی ہاتھی تو کبھی گھوڑا بن جاتا تھا اور سو سکو پوری رات سکون کی نید اس لئے پوری رات بس ایک کروٹ میں گزارتا تھا اور وہ بچپن اب شاید سو چکا تھا اور میں جوانی میں ایک ادم رکھنے لگا تھا اس کی ہر قربانی کو اس کا فر سوچنے لگا تھا چاہے وہ خود بیڑا پنکے کے سونا ہو یا مجھے ہوا میں سلانا یا خود پرانا کپڑا پہن کے مجھے دیا پہرانا یا پھر تب تب بخار میں ماتے پر رکھی ہوئی وہ تھنٹی پٹی آہو یا پھر میری حرزت کے آگے جھک جانا وہ بچپن تھا وہ گزر گیا وہ رشتہ تھا وہ بچھڑ گیا اور میں اس قربانی کے بوجھ کو اٹھانے پایا اس لئے وہ مجھے شہر میں کہیں دور چھوڑایا نیا شہر تھا نیا شہر کی ہوا مجھ پر چڑھنے لگی تھی اپنے باپ کی ہر چیز اب مجھے بچپنا لگنے لگی تھی کام جو مل گیا تھا پیسہ جو آنے لگا تھا کیا ضرورت ہے باپ کو یہ سوچ مجھ میں پرنے لگی تھی اور ادھر میرا باپ بچین تھا میری یاد میں کچھ دن تو گھر آجا بیٹا بس یہی اس کی فرمائش تھی اور اب میں اس سے اس کا حساب لینے لگا تھا جو دنیا کا کرزدار بن گیا تھا کیا ضرورت ہے آپ کو اتنے پیسوں کی اب یہ سوال کرنے لگا تھا اب گھڑی کا کاٹا پلٹ چکا تھا کل تک کسی کا بیٹا تھا اب آج کسی کا باپ بن چکا تھا کل کیا کرے گا میرا بیٹا اب میں بھی یہی سوچنے لگا تھا اب نہ کوئی اس سے آگے تھا نہ کوئی اپنا تھا بس وہی ایک سپنا تھا اب مجھے وہ سمجھ آنے لگا تھا جس سے میں آج تک انجان تھا کہ کل کیا بیٹی ہوگی میرے باپ پہ اب مجھے یہ سمجھ آنے لگا تھا جو کل وہ اسے نہ لکھا جائے وہ ہوتا ہے باپ جو شبدوں میں نہ بتایا جائے وہ ہوتا ہے باپ جو خود روتے ہوئے تمہیں ہسا دے وہ ہوتا ہے باپ جو خود کو کمزور کر کے تمہیں کھڑا کر دے وہ ہوتا ہے باپ کل جس کی انگلی پکڑ کے تم چلا کرتے تھے اب وہی جھڑی کے سہارے چلے گا اور آج جس کے سہارے تم جی رہے ہو کل وہ نہ رہے تو کیا ہوگا پر ابھی وقت بچا ہے کچھ خاص تمہارے پاس تب تک جب تک کی باپ کا سایا تمہارے ساتھ ہوگا اور جیسے ہی اسے دیکھنا تو اپنے سینے سے لگا لینا کیونکہ کل وہ تمہارے ساتھ نہ ہوگا